محبت کے ساتھ میں نے کہا سلام کر دو تین شیئر جو لوگ خود کو علی کا غلام لکھتے ہیں ہم اپنا ان کے غلاموں میں نام لکھتے ہیں جو لوگ خود کو علی کا غلام لکھتے ہیں ہم اپنا ان کے غلاموں میں نام لکھتے ہیں اور جہاں خدا کے کرم نے کیا ظہور انجم جہاں خدا کے کرم نے کیا ظہور انجم ہم اس مکان کو بیت الکرام لکھتے ہیں جہاں خدا کے کرم نے کیا جہاں خدا کے کرم نے کیا ظہور انجم ہم اس مکان کو بیت الکرام لکھتے ہیں جہاں خدا کے کرم نے کیا ظہور انجم ہم اس مکان کو بیت الکرام لکھتے ہیں سبحانہ بہت سی یوں تو مراعات لے کے آیا ہوں مگر جو خوف مراعات لے کے آیا ہوں مگر جو خوف مقافات لے کے آیا ہوں مگر جو خوف مقافات لے کے آیا ہوں تمہیں عقیدہ تر کے انا پہ لانے کو تمہیں عقیدہ تر کے انا پہ لانے کو زبور عشق سے آیات لے کے آیا ہوں تمہیں عقیدہ تر کے انا پہ لانے کو تمہیں عقیدہ تر کے انا پہ لانے کو زبور عشق سے آیات لے کے آیا ہوں تمہیں عقیدہ تر کے انا پہ لانے کو زبورِ عشق سے آیات لے کے آیا ہوں ہم اپنے ہم اپنے کھیج کی خوشبو سے خوب واقف ہیں ہم اپنے کھیج کی خوشبو سے خوب واقف ہیں ہم اپنے کھیج کی خوشبو سے خوب واقف ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ سوغات لے کے آیا ہوں ہم اپنے کھیج کی خوشبو سے خوب واقف ہیں ہم اپنے کھیت کی خوشبو سے خوب واقف ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ سوغات لے کے آیا ہوں تمہارے گمشدہ وعدوں کی بھیر ساتھ لیے تمہارے گمشدہ وعدوں کی بھیر ساتھ لیے چلو کہ آج میں بارات لے کے آیا ہوں کیا بات ہے تمہارے گمشدہ وعدوں کی بھیر ساتھ لیے چلو کہ آج میں بارات لے کے آیا ہوں مجھے اتارا گیا منکروں کی بستی میں مجھے اتارا گیا منکروں کی بستی میں جب ہی تو ساتھ کرامات لے کے آیا ہوں کیا بات ہے مجھے اتارا گیا منکروں کی بستی میں مجھے اتارا گیا منکروں کی بستی میں جب ہی تو ساتھ کرامات لے کے آیا ہوں اور ہر ایک دور میں ہوتا ہے کربلا کا جواز ہر ایک دور میں ہوتا ہے ہر ایک دور میں ہوتا ہے کربلا کا جواز اسی لیے یہ روایات لے کے آیا ہوں ہر ایک دور میں ہوتا ہے فربرا کا جواز اسی لیے یہ روایات لے کے آیا ہوں اور جو گوشوارِ مررک چپائے پھرتے ہیں انہی میں درج حکایات لے کے آیا ہوں جو گوشوارِ مررک چپائے پھرتے ہیں انہی میں درج حکایات لے کے آیا ہوں اور مقتہ ہے کہ میں شائروں کے قبیلے کا فرد ہوں انجم میں شائروں کے قبیلے کا فرد ہوں انجم سو دلبری کا ہنر ساتھ لے کے آئے ہیں کیا بات ہے میں شائروں کے قبیلے کا فرد ہوں انجم سو دلبری کا ہنر ساتھ لے کے آئے ہیں ایک حضر ہو سوالی ایک مدت سے سنتے چلے آئے تھے زندگی کا کرینہ بدلنے کو ہے ایک مدد سے سنتے چلے آئے تھے زندگی کا کرینہ بدلنے کو ہے سنچتے آئے ہیں جس کو اہل کلم آدمیت کا وہ پیڑ پھلنے کو ہے ایک مدد سے سنتے چلے آئے تھے زندگی کا کرینہ بدلنے کو ہے سنچتے آئے تھے جس کو اہل کلم آدمیت کا وہ پیڑ پھلنے کو ہے اس نے پنجروں میں رکھے ہوئے پنچیوں کی صدائیں سنا کر کہا دیکھ لو اس نے پنجلوں میں رکھے ہوئے پنچیوں کی صدائیں سنا کر کہا دیکھ لو میں نہ کہتا تھا تم سے کہ کچھ دیر میں دن نکلنے کو ہے رات دھلنے کو ہے اس نے پنجلوں میں رکھے ہوئے پنچیوں کی صدائیں سنا کر کہا دیکھ لو میں نہ کہتا تھا تم سے کہ کچھ دیر میں دن نکلنے کو ہے رات دھلنے کو ہے اور میں نے کاغذ کی ناؤں پر لکھتو دیا کیا یہ پیغام اس تک پہنچ جائے گا میں نے کاغذ کی ناؤں پر لکھتو دیا کیا یہ پیغام اس تک پہنچ جائے گا میں بھی بیتاب ہوں دیکھنے کے لیے ساتھ میرے کنارہ بھی چلنے کو ہے کیا بات ہے میں نے کاغذ کی ناؤں پر لکھتو دیا میں نے کاغذ کی ناؤں پر لکھتو دیا کیا یہ پیغام اس تک پہنچ جائے گا میں بھی بیتاب ہوں دیکھنے کے لیے ساتھ میرے کنارہ بھی چلنے کے проблема حسن کو ظام ہے اشک ہے مستقل حسن کو ظام ہے اشک ہے مستقل اشک کو ہے گماہ حسن ہے دائمی ایک خلونا ہمارے بہلنے کو ہے حسن کو عظام ہے عشق ہے مستقی عشق کو ہے گمہ حسن ہے دائمی ایک خلونہ ہمارے بہن میں کو ہے ایک خلونہ تمہارے بہن میں کو ہے خون آدم کی بو پر سزاتے ہوئے تم نے پالا سا اس کو ہمارے لئے خون آدم کی بو پر سزاتے ہوئے تم نے پالا سا اس کو ہمارے لئے کوئی مشکل کشاہ اپنے کام آ گیا اب یہ افرید تم کو نگلنے کیا خون آدم کی بھو پر ستھاتے ہوئے تم نے پالا تھا اس کو ہمارے لیے خون آدم کی بھو پر ستھاتے ہوئے تم نے پالا تھا اس کو ہمارے لیے کوئی مشکل کشاہ اپنے کام آ گیا اب یہ افریت تم کو نگلنے کو ہے اور برسر بزم دونوں ہیں یقجہ مگر برسر بزم دونوں ہیں یقجہ مگر ان پہ میفر کا ہوگا اثر مختلف برسر بزم دونوں ہیں یقجہ مگر ان کا میفر پہ ہوگا اثر مختلف یہ چراغہ ہنر ہے وہ حاسد کا دل یہ بھی جلنے کو ہے برسر بزم دونوں ہیں یقجہ مگر ان پہ میفر کا ہوگا اثر مختلف یہ چراغہ ہنر ہے وہ حاسد کا دل یہ بھی جلنے کو ہے وہ بھی جلنے کو ہے اور مقتہ ہے کہ لازمی تو نہیں ہر رہے عشق کو دو میں فوراً سلامی نئی نظم کی لازمی تو نہیں ہرنے عشق کو دو میں فوراً سلامی نئی نظم کی اب کے تاخیر کیا نظم کہنے میں کی لوگ سمجھے کہ انجم سبھلنے کو ہے لازمی تو نہیں ہر نئے عشق کو دو میں فوراً سلامی نئی نظم کی اب کے تاخیر کیا نظم کہنے میں کی لوگ سمجھے کہ انجم سمحلنے کو ہے ایک بدت سے سنتے چلے آئے ہیں زندگی کا قرآن برسر بزم دونوں ہیں یکجہ مگر ان پہ محفل کا ہوگا اثر مختلف یہ چلا گئے ہنر ہے وہ حاسد کا دل یہ بھی جلنے کو ہے وہ بھی جلنے کو ہے